السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں جاننے جا رہے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایک دودھ بیچنی والی کا واقعہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آر اینولیج بل یعنی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اچھے اچھی جانکاریاں پاتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر رات کے وقت میں مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے تھے تاکہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور کوئی پریشانی ہو تو اس کو پورا کر سکیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا آپ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو لڑکی یہ سن کر بولی امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے اس کی ماں بولی بیٹی ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے لڑکی نے کہا امیر المؤمن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے ماں نے یہ سن کر کہا بیٹی اب تو تمہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو لڑکی نے سن کر کہا خدا عزوجل کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں اس وقت اگرچہ مجھے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب عزوجل تو مجھے دیکھ رہا ہے میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملا ہوں گی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے اسلم اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو پھر آپ رضی اللہ عنہ ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ کرتے رہے جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلائیا اور فرمایا اے اسلم رضی اللہ عنہ اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ یہاں کون کون رہتا ہے اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کون رہی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہے اور اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے تمام ساجزادوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ جب سب آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہما اور حضرت سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہم تو شادی شدہ ہیں پھر حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑ ہوئے اور عرض کی ابباجان میں غیر شادی شدہ ہوں میری شادی کروا دیجئے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا جو اس نے بخوشی قبول کر لیا اس طرح حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی اور پھر ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی رضی اللہ عنہ کی موسیقی